نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے ماں کولم نگار ہے اممار چودری اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ زندگی اس وقت تک بہت خوشگوار اور پر کشش محسوس ہوتی ہے جب تک آپ کے والدین اور آپ کے قریب ترین اہل خانہ آپ کے ساتھ موجود ہوں ویسے تو ماں اور باپ دونوں ہی بچے کی پرورش میں دن رات ایک کر دیتے ہیں اسے ہر طرح کی خوشیاں اور آرام دینے کے لیے اپنی خوشیاں اور اپنا آرام قربان کر دیتے ہیں لیکن اس زمن میں ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے احادیث میں بھی ماں کے رتبے کو کئی جگہ والد سے اوپر بیان کیا گیا ہے اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ماں بچے کی دنیا میں ولادت سے قبل نو مہینے تک تکلیف اٹھاتی ہے اور اس کے بعد بھی دن رات اس کا خیال کرتی ہے دوسری طرف معاش کی ذمہ داری زیادہ تر باپ اٹھاتا ہے وہ جب چاہے سو بھی لیتا ہے دفتری کام کے دباؤ کا کہہ کر ذمہ داریوں سے اہدہ برا بھی ہو جاتا ہے ہفتہ وار چھٹی میں بھی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کر لیتا ہے لیکن ماں ایسا نہیں کر سکتی اس نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے شوہر اور دیگر اہل خانہ کے کھانے کپڑوں اور گھر کے دیگر کاموں کو بھی نمٹانا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اسے ہفتہ وار کوئی بھی چھٹی میسر نہیں ہوتی کئی ماں تو ایسی ہوں گی کہ جنہیں عمر بھر چھٹی نصیب نہ ہوتی ہو ہر سال مئی کے دوسرے اتوار کو ماں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس روز کوئی مسلمان ہو عیسائی یا یہودی ہر کسی کو اپنی ماں ضرور یاد آتی ہے جن کی ماں حیات ہیں شاید انہیں اس دن کی اہمیت کا احساس نہ ہو سکے کیونکہ ان کے پاس یہ خزانہ ان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہوتا ہے بچوں کے لیے ماں شاید الادین کا چراغ ہوتی ہیں کیونکہ بچپن سے ہی وہ جب چاہتے ہیں جو کھانا چاہتے ہیں ماں سے کہہ دیتے ہیں اور ماں بنا دیتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے سر میں درد ہے ٹانگوں میں کمزوری ہے یا بخار کی کیفیت ہے شاید ہی کوئی ماں ایسی ہو جو بچے کو یہ کہتی ہو کہ میرے سر میں درد ہے آج کھانا نہیں مل سکتا یا مجھے نیند پوری کرنی ہے ماں تو بچوں کے دلوں کا حال پہلے ہی جان لیتی ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں تو ماں کو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ بچہ کیوں آیا ہے بچے کی تربیت میں ماں کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ اس کے ابتدائی برسوں کا پل پل ماں کی آغوش میں گزرتا ہے بڑوں کا عدب کرنا ہے صفائی کا خیال رکھنا ہے بلا وجہ وقت ضائع نہیں کرنا رات کو جلدی سونا ہے نماز روزے کی پابندی کرنی ہے فضول لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں یہ سب کوئی سکول بچے کو نہیں بتاتا ماں ہی بتاتی ہے اور یہ باتیں بچے کے بلیک باکس میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں مجھ جیسے لوگوں کے لیے مئی کے یہ دن خاصے کٹھن ہوتے ہیں کہ جن کی ماں کا انتقال این اس دن ہوا کہ جس دن دنیا ماں کا عالمی دن منا رہی ہوتی ہے آٹھ برس بیٹھ گئے آٹھ مئی کو ایک قیامت تھی جو آئی اور گزر گئی لیکن اس کے اثرات آج تک دل و تماغ پر نقش ہیں یہ آٹھ برس یہی سوچتے گزر گئے کہ واقعی ماں چلی گئی ہے یا یہ کوئی خواب ہے جو ختم ہو جائے گا اور گھر کے آنگن میں کسی صوفے پر کسی کرسی پر ماں اسی طرح قرآن کریم پڑھ رہی ہوگی جیسے بچپن سے اسے دیکھتے آئے ہیں یہ خواب مگر بہت زیادہ طویل ہو گیا ہے اور دل اس پر یقین کرنے کو بھی تیار نہیں ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے یہ تو بچپن سے سنتے آئے ہیں اور قرآن کے احکامات بھی یہی ہیں لیکن ماں واقعی چھوڑ جاتی ہیں یہ یقین کرتے کرتے زندگی بیچ جاتی ہے حتیٰ کہ ایسا وقت آتا ہے کہ انسان خود لبے گور پہن جاتا ہے یہ دنیا کا واحد دکھ ہے جس کے لیے نہ الفاظ ملتے ہیں نہ جذبات بس انسان گمسم ہو کر یہی سوچتا ہے کہ جب ماں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے تو اس دنیا سے دل لگانے کا فائدہ پھر یہ دنیا بھی بیکار اور بے مانی محسوس ہوتی ہے اور قرآن کی وہ آیات بھی سامنے آتی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ دنیا تو محض ایک آرزی ٹھکانا ہے اصل زندگی تو آخرت کے بعد شروع ہونی ہے ماں جب پاس ہوتی ہیں تب نہ کسی چیز کی فکر ہوتی ہے نہ کوئی دباؤ اتنا محسوس ہوتا ہے اگر کوئی فکر یا پریشانی ہوتی بھی ہے تو انسان یہی سوچتا ہے گھر میں ماں ہے جا کر اسے سب بتا دوں گا اور یوں غم ہلکا ہو جائے گا ماں نہ ہو تو کئی باتیں اور کئی غم ایسے ہیں جو انسان اس طرح کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا ماں کے وہ دلاسے وہ پیار وہ تھبکیاں وہ دعائیں کہیں سے نہیں مل سکتی ماں کا ہونا ہی بچے کے لیے کافی ہوتا ہے چاہے وہ اس کے لیے کچھ نہ بھی کر سکتی ہو بچے کو کم از کم یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے سر پر میری ماں موجود ہے جو میری غم خوار بھی ہے اور میری ہمدرد بھی بہت سے لوگ ہیں جو ماں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن دیارے غیر میں ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتے بہت سے ہیں جو ان کے پیار کے لیے ترستے ہیں اور کسی مجبوری کی وجہ سے ان سے دور ہیں جب ماں نہیں ہوتی تب احساس ہوتا ہے وہ وقت جو ادھر ادھر ضائع کیا کاش ماں کے ساتھ بتایا ہوتا جن دوستوں اور جس آؤٹنگ کے لیے ہم ماں کو نظر انداز کرتے ہیں وہ آپ کو چند ماں یا چند برس بات یاد بھی نہیں رہتے لیکن جب ماں دنیا سے پردہ فرما لیتی ہیں تو کوئی پل ایسا نہیں ہوتا جب ماں یاد نہ آتی ہو اس لیے جن کی ماں حیات ہیں وہ انہیں جتنا وقت دے سکتے ہیں دیں ان کی صحت اور آرام کا بھرپور اور ہر ممکن خیال کریں ہفتہ وار آؤٹنگ میں کبھی ماں کو بھی گاڑی میں بٹھائیں اور کسی اچھے ریسٹورانٹ کسی پارک میں جائیں انہیں بھی اچھے کپڑے خوشبو اس طرح رکھیں کہ پلنگ سے اترتے وقت انہیں پاؤں کی سیدھ میں پڑے ملیں اور انہیں تلاش نہ کرنے پڑے باتھروم میں سابون تولیا ٹیشو اور صفائی کا خیال رکھیں اگر انہیں شوگر بلڈ پریشر یا کوئی اور بیماری ہے تو گھر اور دورانے سفر تمام عدویات ساتھ رکھیں انہیں ان کی سہیلیوں اور رشتہ داروں سے ملوائیں اور ان سے بھی احترام سے پیش آئیں رات کو ان کے سرحانے پانی بسکٹ نمکو جیسی کوئی چیز رکھیں کہ بھوک لگے تو انہیں دور نہ جانا پڑے ماں کے ساتھ کبھی ایسا رویہ نہ رکھیں جس سے تنگ دلی اور گنجوسی ظاہر ہوتی ہو ہو سکے تو جب ممکن ہو ان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہیں اپنے کمرے میں ریموٹ بیل لگائیں کہ آدھی رات کو انہیں ضرورت ہو تو وہ بٹن دبا کر آپ کو بلا سکیں اللہ موقع اور استعداد دے تو ان کے ساتھ حج اور عمرہ کریں انہیں زیارات پر لے جائیں شمالی علاقوں میں تفریحی مقامات پر آپ شعار اور جھرنوں کے درمیان ہر سال گرمیوں میں ان کے ساتھ چند دن گزاریں یقین کریں اگر آپ یہ سب کریں گے تو آپ کو اپنے بچوں کو ماں کا عدب سکھانے یا رٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ وہ آپ کی دیکھا دیکھی اپنی ماں اور آپ کی اہلیہ کی اس وقت دیکھ بھال کریں گے جب آپ کی کمر میں خم آ جائے گا جب آپ کے موں سے بھی ہر بات سے پہلے کھانسی نکلے گی جب آپ بھی دوستوں رشتہ داروں کے نام اور تاریخیں بھولنے لگیں گے جب آپ کو بھی بیٹ سے باتروم کا سفر ہزاروں میل طویل محسوس ہوگا اور جب آپ کو بھی تنہائی کی جونکیں سر سے پاؤں تک کٹ رہی ہوں گی تب یہ بچے آپ کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ اٹھکیلیاں کر رہے ہوں گے اور آپ کا بھی اسی طرح سے خیال کر رہے ہوں گے جیسا کہ آپ نے اپنی ماں کا رکھا تھا دعا ہے جن کی ماں حیات ہیں اللہ ان کے بچوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور جن کی پردہ فرما چکی انہیں صبر کی توفیق دے اور انہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے آمین یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے